پاکستان میں اس وقت ایک سیاسی زلزلہ آیا ہوا ہے عوام شہدید غم و غصے میں ہیں اور لوگ سڑکوں کی اوپر ہیں پروٹیسٹ ہو رہے ہیں احتجاج ہو رہے ہیں پاکستان کی سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی یہ کلیم کر رہی ہے کہ ان کا منڈیٹ چین آ گیا ہے ان کی سیٹیں چینیں گئی ہیں ان کے منڈیٹ کے اوپر ڈاکا مارا گیا ہے ٹوٹر کے اوپر ٹرینڈ بھی چار رہا ہے لیکن مختلف جگوں پر پاکستان میں لوگ پروٹیسٹ کر رہے ہیں پر تقریباً تمام ہی شہروں میں پروٹیسٹ اور احتجاج جاری ہیں ایسے میں سب سے زیادہ ریلیونٹ اور امپورٹن شخصیت پاکستانی نظام میں پاکستانی سیاسی منظر نامے میں اس وقت عمران خان بن گئے ہیں پھر آچانک سے یہ خبریں آئیں کہ اڈیالا جیل کے اندر عمران خان سے کچھ خفیہ ملاقاتیں ہوئی ہیں کچھ اہام ترین شخصیات نے اہام ترین اداروں نے عمران خان کو انگیج کرنے کی بقادہ سے کوشش کی ہے تھی عمران خان صاحب سے ملنے کے بعد اور انہوں نے کھل کر یہ کہا تھا کہ پاکستان کے جو پرائم انسٹیوشنز ہیں پرائم انسٹیوشنز ہیں ان سے ہم درخواست کرتے ہیں کہ برائم اربانی اس وقت معاملات کو ٹھیک طریقے سے چلنے جن جس کا منڈیٹ ہے اس تک پہنچنے دیں تب ہی یہ ملک ٹھیک طریقے سے آگے جا سکتا ہے اور معاشیت بھی پاکستان کی ٹھیک ہوگی اب اسطور صاحب اپنے وی لوگ میں اسطور انسٹ سرڈ میں وہ یہ کلیم کرتے ہیں وہ اپنے ذراعی سے یہ خبر دے رہے ہیں کہ عمران خان سے اڈیالا جیل میں جا کر چیف آف جنرل سٹاف یعنی سی جی ایس پرومیننٹ پرسنیلٹی اور یہ آرمی چیف کے بہت زیادہ قریب ہوتے ہیں اسطور صاحب کے مطابق یہ ڈیفیکٹو آرمی چیف بھی ہوتے ہیں اور یہ بہت زیادہ قابل اعتماد شخصیت ہیں جناب جنرل آسی مونیر صاحب کی اور ان کا نام ہے محمد عویس دستگیر صاحب لفٹنینٹ جنرل ہیں ان کی اڈیالا جیل میں جا کر عمران خان صاحب سے ملاقات ہوئی ہے اور یہ بڑی پرومیننٹ ملاقات ہے بڑی اہم تلین ملاقات ہے اور یہ بڑی اہم شخصیت ہیں جنہیں انہیں جا کر ملاقات کی ہے ملاقات میں ظاہر ہے عمران خان صاحب کو اعتماد میں لینے کی کوشش کی گئی اور عصر طور صاحب کے مطابق عمران خان صاحب کو یہ کہا گیا کہ جناب اس وقت آپ تھوڑا سا بیک فٹ پر چلے جائیں تھوڑا سا کوپریٹ کریں چیزوں کو نارمیلائز کریں تو ہم آگے بڑھ سکتے ہیں ملک کے اندر حالات ٹھیک ہو جائیں گے نہیں تو ہم لوگ ڈیفولٹ کر جائیں گے تو خان کے سامنے جو آپشنز رکھی گئی ہیں ان میں پہلی آپشن یہ ہے کہ خبر پختون خان میں آپ حکومت بنا لیں اور فیصلے بھی اپنی مرضی کے کریں کے پی کے میں آپ کو نہیں چھڑا جائے گا آپ کا تگڑا منڈیٹ ہے لہٰذا وہاں پر جائیں اور آپ وہاں پر جا کر حکومت کریں دوسرا معاملہ خان صاحب کے سامنے یہ رکھا گیا سی جی ایس صاحب کی طرف سے کہ جناب آپ کے جو کیسز آپ کے اوپر ہیں آپ کو ریلیف دے دیتے ہیں کیسز میں آپ کے لئے آسانیہ پدا کر دیتے ہیں آلریڈی بارہ کیسز میں نو مائی کے آپ کی زمانہ تو چکی ہے باقی کیسز میں آپ کو ریلیف دے دیتے ہیں لہٰذا آپ کو آپریٹ کریں تیسری بات خان صاحب کے سامنے رکھے گی کہ مرکز میں جو آپ کا وفاق میں منڈیٹ ہے اس منڈیٹ کا بھی احترام کیا جائے گا لہٰذا ان ساری چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے خان صاحب کوئی تھوڑا ہتھ خولا رکھو کوئی تھوڑا سا کوئی اپنی زد ختم کریں اور معاملات کو سیٹلمنٹ کی طرف لے کر آئیں آگے بڑھتے ہیں اب اسطور صاحب کے مطابق اس کے اوپر جو عمران خان صاحب نے جواب دیا ان کے مطابق یہ اسٹیبلشمنٹ کے لیے بھی شاکنگ ہے یہ ان کے لیے بھی سرپرائزنگ تھا اور ان کے لیے بھی حرام کن تھا جو خان نے انہیں جواب دیا ہے اسطور صاحب کے مطابق عمران خان نے ان سے کہا کہ مجھے میرے کیسز میں آپ ریلیف ملتا ہے یا نہیں ملتا یہ میٹر نہیں کرتا یعنی خان نے کوئی درخواست نہیں کی کہ مجھے میرے کیسز میں ریلیف دیں یا مجھے جیل سے نکالیں یا میرے لیے آسانیہ پیدا کریں اس کے بعد یہ بھی خبریں آ رہی ہیں کہ عمران خان نے کسی بھی طرح کا کوئی بھی کنسیشن ماننے سے انکار کر دیا یعنی خان نے کہا مجھے کوئی کنسیشن نہیں چاہیے کسی بھی چیز میں صرف ایک کام کریں کہ میرا جو منڈیٹ ہے وہ منڈیٹ مجھے واپس کیا جائے یعنی پاکستان بھر میں میں جو جیتا ہوا ہوں جو مجھے لوگوں نے ووٹ ڈالے ہوئے ہیں جو سیٹیں میری ہیں جو فارم فورٹی فائیو کے مطابق سیٹیں ہمارے پاس موجود ہیں وہ سیٹیں ہمارا منڈیٹ ہمارے حوالے کیا جائے بس یہی میری آخری ڈیمانڈ ہے اور اس کے بعد خان صاحب نے ان سے دوسری بات یہ کی کہ مزید آپ سے درخواست یہ ہے کہ آپ انٹرفیرنس نہ کریں جو حکومت من رہی ہے یہ حکومت بنانے میں آپ جوڑ توڑ کا کھیلنا کے لئے انٹرفیرنس نہ کریں ان سب کو میرے حوالے کر دیں میں جانوں پاکستان کے عوام جانے اور پاکستان کی سیاست جانے ہمیں سیاست کرنے دیں مجھے سیاست کرنے دیں آپ انٹرفیرنس نہ کریں تو یہ اسطور صاحب نے بقیدہ خبر دی ہے انہوں نے وی لوگ بھی کیا ہے اور ان کا یہ کہنا ہے کہ بڑی پرومنٹ شخصیت ملی ہے لیکن خان نے کوئی بھی کنسیکشن دینے سے انکار کر دیا ہے بلکہ انہوں نے دلچسپی ہی نہیں شو کروائی کہ میرے کسی معاف ہوں دلچسپی ہی نہیں شو کروائی کہ ان کی سزائیں ختم ہو جائیں دلچسپی ہی نہیں شو کروائی کہ انہیں جیل سے نکالا جائے بلکہ انہوں نے کھل کر یہ ان کے سامنے رکھا ہے کہ مجھے میرا منڈیٹ یعنی سیٹیں میری واپس کی جائیں اب تحریک انصاف یہ کلائم کر رہی ہے کہ تحریک انصاف کے تقریباً ایک سو اسی سیٹے ہیں یعنی ٹو تھرڈ مجوریٹی آلموسٹ تحریک انصاف لے رہی ہے مجوریٹی پی ڈی آئی کے پاس ہے اور خان بھی یہ کہہ رہا کہ ہمارا منڈیٹ ہمارے حوالی کیا جائے پھر بہت ساری ایسی کونسٹیوئنسیز ہیں جہاں پر انتخابات کے ریزلٹ کو روک دیا گیا ہے وہ جگہوں پر ریکاؤنٹنگ ہوئی ہے اور کلیم کیا جا رہا ہے کہ تحریک انصاف کے جو آزاد امیدوار ہیں وہ فیصلے ان کے حق میں آئے ہیں بہت ساری جگہیں ایسی بھی ہیں جہاں پر جیتنے والے امیدوار یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم جیتے نہیں ہیں ہمیں جیتوایا گیا ہے لہٰذا لیٹسی یہ معاملات کس طرف جاتے ہیں لیکن یہ ڈیولپنگ سٹوری ہے اس کے حوالے سے جو بھی اپ ڈیٹس ہوئی آپ کے سامنے رکھیں گے لیکن ساتھ ساتھ ایک اور بڑی اہام تلیل خبر ہے اور خبر یہ ہے کہ مریم ناماشریف صاحب کو صاحبہ کو لاہور میں چیلنج کرنے والی شخصیت یعنی تختہ لاہور کو چیلنج کرنے والی شخصیت عباد فاروق صاحب کے جو بھائی ہیں میاں شہزاد فاروق صاحب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے کہا گیا کہ تم خموش ہو جا چپ ہو جاؤ مریم جو جیتی ہے اس کے پر واویلر نہ ڈالو نہیں تو تمہیں سخت سرزائن دی جائیں گے یہ اپنا مو بند کر لو اور چیزیں واپس کر لو اور مریم نواز کے خلاف شور نہیں ڈالو لیکن یہ کیسے ہو سکتا ہے میں خان کا سپائی ہوں انشاءاللہ رہوں گا اور آخری قطرے تک لڑوں گا اب یہ عباد فاروق صاحب کہ بھائی میاں شہزاد فاروق صاحب جنہیں گرفتار کیا گیا ان کا کھل کر یہ کہنا ہے کہ مجھ پر پریشر ڈالا جا رہا ہے دباؤ ڈالا جا رہا ہے کہ مریم کے حوالے سے پروٹسٹ نہ کریں اتجاج نہ کریں اور ہم کسی بھی طور پر پیچھے نہیں ہٹیں گے یہ تہہ کر چکے ہیں یعنی ایسا محسوس ہو رہے پاکستانی نظام کے اندر سیاستدان اور لوگ یہ خود محسوس کر رہے ہیں کہ جنام نہیں یہ ہے ہائی ٹائم کے جہاں پر ایوامی منڈیٹ کا بقادہ سے احترام کیا جائے حافظ نایم صاحب نے یہ پہلا سٹپ لیا ہے وہ کھل کر سامنے آئے انہوں نے پریس کانفرنس کی ہے وہ سیٹ جیتے ہیں کراچی کی بی ایس وون ٹو سیون یہ وون ٹو نائن ہے وہاں پر سیٹ جیتے ہیں کے بعد انہوں نے پریس کانفرنس کر کے یہ کہا ہے کہ جنام نہیں یہ سیٹ میں جیتا نہیں ہوں بلکہ یہ منڈیٹ تہری کے انصاف کے آزاد امیدوار کا ہے لہٰذا میں اس سے دستبردار ہوتا ہوں میرا اسے کوئی لینا دینا نہیں ہے یہ ہمیں ایک لولی پاپ دی جا رہی ہے لہٰذا یہ لالی پاپ ہم اس دفعہ نہیں لیں گے یعنی انہوں نے لالی پاپ چوسنے سے انکار کر دیا کہ نہیں اس طرح سے نہیں ہوگا کہ آپ لالی پاپ دے کر کسی کا منڈیٹ کسی اور کے خاتے میں ڈال دیں یعنی ملک میں ہر تین سالوں بعد ایک سائیکل چلتا ہے پہلے کچھ سیاستدان پکڑے جاتے ہیں مارے جاتے ہیں پھر کچھ سیاستدان پکڑے جاتے ہیں مارک اٹھے جاتے ہیں لہذا ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ ٹائم ہے کہ اصولی سیاستدان پولیٹیشنز موقف لیں اور اس لی طور پر مو آن کریں اور اس لی طور پر ایک منڈیٹ کا احترام کریں یہ بات یہاں تاں ختم نہیں ہوتی بلکہ بقاعدہ تکریر ہے یہ محمود عشقزائی صاحب کی ہے انہوں نے کھل کر مجمع سے بات چیت کرتے ہیں وہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ جناب یہ چوری کا منڈیٹ ہے اور یہ چوری کا منڈیٹ ہمیں دیا جاتا ہے لہذا ہم کسی بھی طور پر قابل ایک قبول نہیں کریں گے انہوں نے تو بڑی سخت زمان استعمال کی کہ میں اس نظام پر لانت بھیجتا ہوں اور میں یہ بھی بتاتا ہوں کہ اس ملک میں کون خریدہ ہے خریدتا ہے خریدار کون ہے اور خریدار کون نہیں ہے ساتھ یہ بھی خبریں آ رہی ہیں کہ گزشتہ دن جو ایک تحریکین صاحب کی آزاد امیدوار تھے انہوں نے مسلمی نون جوائن کی ہے اور وسیم قادر وہ ٹویٹر کے اوپر ٹرینڈ بھی کر رہے ہیں ان کے بارے میں یہ خبریں آ رہی ہیں کہ لوگوں نے ان کا سوشل بائی کوٹ کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے ایک دکھ بہت ساری ویڈیوز اور تصویریں آئی ہیں جہاں پر لوگوں نے ان کے موکے پر کالک ملی ہے کالک ملی ہے لوگوں نے ان کے گھر والوں کو گالیاں دی گئے ہیں شدید گالیاں ظاہرہ خام و غصہ ہے لوگوں نے لائنوں میں کھڑے ہو کر بوک ننگ میں جا کر یہ ووٹ دیا ہے مارک آئی ہیں تو لوگیں محسوس کر رہے ہیں کہ ان کے خون کا سودا کیا گیا ہے ان کے زمیر کا سودا کیا گیا ہے ان کی عزت نیلام کی گئی ہے چند ٹکوں کے عفض اور انہوں نے صرف اپنا منڈیٹ نہیں بچا بلکہ پاکستانی عوام اور جن لوگوں نے ووٹ ڈالا تھا ان کی عزتیں انہوں نے جا کر وہاں پر نیلام کیا اور بیچی ہیں لہذا سوشل بائی کورٹ کی ایک کیمپین بھی چل رہے گی جہاں پر لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم سوشلی کسی بھی طور پر ان کے ساتھ اب انگیج نہیں کریں گے یعنی کوئی بھی سوشل معاملات ہوں خوشی غمی کے یا کوئی بھی معاملات ہوں گے ہم وہاں پر جا کر ان کے ساتھ کوپریٹ نہیں کریں گے اب پاکستان میں مزید کچھ خبریں ایک تو ایک اور نومے کے حوالے سے بازگشت ہو رہی ہے بادشیت ہونا شروع ہو گئی ہے گزشتہ دن تحریک انصاف نے ملک برمے پروٹسٹ کرنا تھا اتجاج کرنا تھا لیکن پھر یہ خبریں آئیں یا ویڈیو سرکولیٹ کرنا سوشل میڈیا پر شروع ہو گئی یہ مختلف حصات جگوں کے اوپر پٹرول کے ٹنکرز وہاں پر کھڑے اور خدا رہ خاصتہ کوئی بھی حادثہ کیا جا سکتا ہے پھر کوئی پرائیویٹ گاڑیاں دیکھی گئی ہیں جن کے اوپر تحریک انصاف کے جنڈے لگی ہوئے تھے لیکن اندر جو بندے بیٹھے ہوئے تھے ان بندوں کے شکلیں نہیں بتا رہی تھے یہ تحریک انصاف کے لوگ ہیں لہٰذا کوئی بھی حادثہ کیا جا سکتا تھا اس وجہ سے انہوں نے اپنے پروٹسٹ کو محدود کیا لیکن اس کے باوجود ملک بر میں احتجاج ہوا ہے اب موسیٰ نکوی صاحب یہ پی سی بی کے چیئرمنن اس وقت نے بنا دیا گیا تین سالوں کے لیے یعنی ان کا کام تو یہ بنتا تھا کہ دوہزار پچیس میں جو پاکستان میں ہونی ہے چیمپین سٹافی اس پر بات چیت کرتے ان کا کام تو یہ بنتا تھا کہ پاکستانی ٹیم اور بابر آزم کے معاملات دیکھتے کہ کپٹن کیوں نے اٹھایا گیا تھا لیکن یہ یہ کہہ رہے ہیں ان کا یہ دعویٰ ہے کہ پاکستان کے اندر ایک اور فالس لیگ آپریشن ایک اور بلکہ آپریشن نو میک کی حوالے سے تیاری کی جاری ہے اور خدا نہ خواستہ کوئی ایسا آپریشن یا کوئی ایسی کاروائی ملک کے اندر ہو سکتی ہے اس کے اوپر سخت ردیمل آیا ہے یعنی لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر کئی کوئی اطلاعات ہے ایداروں کے پاس یا کسی کے پاس یا حکومت کے پاس تو برائی مربانی وہ سامنے لائے لوگوں کو پہلے سے پکڑے انہیں گردن سے دبوچے اب شہباز گل نے اس کے اوپر ردیمل دیا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ محسن نکوی کے اپنے موں سے یہ پلان بینکاب ہو گیا ہے پی ٹی آئی نے عام احتجاج کی کال اس لیے واپس لی تھی کہ ہمیں اطلاعات ملی تھی کہ وزیراعلا پنجاب آئی جی پنجاب کے ساتھ مل کر نو مئی کے طرح پر ایک فالس لیگ آپریشن کرنے کا منصوبہ بنا چکے ہیں عوام ان ٹاؤٹس کے منصوبہ بندی کو سمجھتے ہیں اور محتاط رہتے ہیں بارالسخت زبان ہے لیکن انہوں نے الزامات لگائے ہیں کہ فالس لیگ آپریشن کی تیاری موجود تھی لیکن ہم نے اسے زائل کیا ہے اللہ تعالیٰ پاکستان پر رحم کریں اللہ تعالیٰ کوئی ایسے حالات اس ملک کے اندر پیدا ہوں کہ یہاں سے کوئی ایک راستہ نکلے اور پاکستان ترقی کرے خیر وقی کا اپنا اللہ حافظ پاکستان میں اس وقت سب سے بڑا مسئلہ بولنے کا ہے پاکستان میں بولنے نہیں دیا جاتا زبانیں کھینچ لی جاتی ہیں ڈر رہے خوف ہے ٹیرر ہے پاکستان کا میڈیا مکمل طور پر کنٹرولڈ ہے ایک میسیف سنسرشپ ہے اسی طرح کا دباؤ پاکستان میں سیاست ڈر پی کے بھی فیس کر رہا ہے جسے پاکستان بھر میں گزشتہ کئی مہینوں سے معورہ آئین معورہ قوانین مکمل طور پر بند کر دیا گیا ہے مکمل طور پر بین کر دیا گیا ہے سیاست ڈر پی کے کی نشریات کو لیمیٹڈ کر کے پاکستان میں چھوڑ دیا گیا ہے تمام طرح قانونی معاذ کے اوپر آواز اٹھائی گی دستک دی گئی لیکن ہر طرف سے خموشی ہے سناٹا ہے کہیں پر کوئی شنوائی نہیں ہے کوئی سننے کو تیار نہیں ہے لیکن اس کا حل کیا ہے کیا خموش ہو جائیں کیا سوال نہ کریں کیا معلومات آپ تک نہ پہنچائیں کیا انفرمیشن آپ تک نہ پہنچائیں معلومات بھی پہنچے گی انفرمیشن بھی پہنچے گی سوالات بھی اٹھیں گے لیکن اب آپ نے رول پلے کرنا ہے آپ نے اپنا کردار ادا کرنا ہے اور چھوٹا سا ایک پروسیجر ہے پروسیس ہے اس کے بعد آپ بنا کردار ادا کریں اور ہماری مدد کریں پہلے آپ نے یہ کرنا ہے کہ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنا ہے اس کے بعد جوائن کے بٹن کے اوپر جانا ہے کلک کر کے ہمارا میمبر بننا ہے یا پھر دوسرا اپشن یہ ہے کہ آپ نے ویڈیو کی ڈسکرپشن میں جانا ہے وہاں پر پیٹریون کا لنک موجود ہوگا اس لنک کے اوپر کلک کریں اور ہمیں سپورٹ کریں ہمارا حصہ بنیں ہماری طاقت بنیں خیار رکھیگا اللہ حافظ